السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک حدیث مبالکہ مفہوم ہے کہ کوئی شخص جب کسی پر تانہ کستا ہے تو اس سے پہلے کبھی نہیں مرے گا جب تک کہ اس تانے میں خود مقتلہ نہ ہو جائے گا تو راتی سامن کے دیکھیں جس راتی سامن کو لوگ تانہ زنی کر رہتے وہ دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتی ہیں اور دکھاوے کے لیے روزے رکھتی ہیں تو دیکھیں وہ کتنی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیارے گھر بیت اللہ شریف میں حاضر کے لیے بلالیا ہم میں سے اکثر مسلمان وہاں جانے کے لیے بہت تمنہ کرتے ہیں دلی آرزو رکھتے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں زیارت نصیب نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی اس کی طرف یہ کرم نیکھی ہے جس کو ہم تانے مار رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کچھ پیارے گھر کو دیکھ چکی ہے لہذا اب تانہ زنی سے بات آئی ہے اور جو نو مسلم ہوتے ہیں ان کی جلجوئی کیجئے ان کی تعلیفِ قلب کیجئے یہاں تک کہ جو نو مسلم ہی ان کی تعلیفِ قلب کے لیے جو مالِ غنیمت تھا ان میں ایک حصہ رکھا دیا تھا اور پھر بعد میں اس کو ختم کیا گیا چنانچہ سورہ انفال کی آئیت ہے جس میں تاریفِ مالِ غنیمت کو جکر گیا گیا ہے اور اس میں ایک مسارف جو ہے وہ تعلیفِ قلب ہے مؤلفت القلوب جس سے کہا جاتا ہے تو وہ اس میں وہ نو مسلم شامل ہوتے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوا کرتے تھے ہمارے سامنے اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے وہ شرابی تھا یا چوری کرتے تھا یا کوئی اسی لئے تھی کہ جو بردہ نہیں کرتی نہیں جو اس نے بردہ کرنا شروع کر دیا تو ہم کہتے ہیں یہ بلی سوچ نے شرابی میں اس کو جدی ہے حالانکہ اسلام نے ہمیں چیز سے منع فرمایا ہے اگر کوئی نئے کی طرف موڑا ہے تو اسے اپریشیئٹ کیجئے جائے سے ڈسحائر کرنے کے اس کے لئے اس کی منظریں آسان کیجئے لہٰذا اپنے اوپر بھی رحم کیجئے اور دوسروں کے اوپر بھی رحم کا معاملہ کیجئے اور نئی طرف آنے والے کو دل بڑھا کر کے ویلکم کیجئے ہمیں اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ ہم کسی کا مزاق اڑائیں اور اس چیز سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کر لے تو ہم اس کے اسلام کو جھوٹا گئے چنانچہ چھتے پارے میں سوئے مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اگر تم ہی کوئی شخص رسل میں سلام کرے تو اسے یہ مت کہو کہ تم نے سلام نہیں گئے اور اس میں ایک ایسا صحابی جن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پیار تھا وہ جند بران ایک ایسی شخص کو بتن کر دیتے ہی جس کی طرف وہ تلوار اٹھاتے ہی اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ادھائی اللہ محمد الرسول اللہ لیکن وہ کہتے ہی کہ اس نے تلوار کے در سے اسلام لائے ہیں اور اسے کتن کر دیتے ہی تو اس واقعے کی خبر نبی علیہ السلام کو پہنچتی ہے تو اس صحابی کو بلا پہنچتے ہی اور اس سے پوچھتے ہی کہ ایسا ہی ہوا تھا اس شخص نے قلمہ تعبیٰ قبرت کیا تھا اور تم نے اسے قدم کر دیا تو صحابی فرماتے ہی کہ یا رسول اللہ اس نے تو ایسا تلوار کے در سے کیا تھا نبی علیہ السلام اس پر ناراض ہو جاتے ہی دل سے لائے تھا یا نہ لائے تھا تینکس پر ووچنگ ڈانٹ فرگیٹ ٹو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ